دلی پولیس نے دی او کے ایسوسیٹ پروفیسر رتن لال کو کیا گرفتار گیانوا پی مسجد کو لے کر کیا تھا ویوادیت پوسٹ چھاتروں نے کیا رتن لال کی گرفتاری کا ویرو دلی کے میرس سندگر تھانے کے باہر ہوا پردشن پروفیسر رتن لال کے وکیل نے کہا سازش کے تحت ہوئی گرفتاری کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ریو کے ایسوسیٹ پروفیسر رتن لال پرکانپور میں بھی ایف آئیر درج ہوئی رائپوروہ تھانے میں کیس درج ہوا ویدیشوں میں منکی پاکس پھیلنے سے کن سرکار سترک نیشنل سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول یعنی ان سی ڈی سی اور آئی سی ایمار نے کو ایلرٹ کیا گیا سرکار نے ان سی ڈی سی اور آئی سی ایمار سے اس تحتی پر قریب سے نظر رکھنے گلکا منکی پاکس کے لکشنوں والے یادنیوں کے سیمپل ان آئی وی پوڑے بھیجنے کا آدیش ہے بھارت میں فیلال منکی پاکس کا کوئی بھی کیس نہیں ہے امریکہ برٹین ایٹلی پورٹوگال اسپین میں کیس ملے ہیں بحار میں آندھی اور بجلی گرنے سے بڑا نقصان ہوا ہے سولہ زلوں میں تین تیس لوگوں کی جانے گئی ہیں مکہ منتری نیتیش کمار نے مرتقوں کے پریوار کے لیے چار چار لاکھ کے معافضے کا اعلان کیا پی ایم موڈی نے بحار میں آسمانی بجلی گرنے کی گھٹنا پر دکھ جل ظاہر کیا چوٹر پلکہ دستانی پرشاستن راحت اور بچار کے کام میں جھٹا ہے اسم میں بار اور لینڈ سلائٹ سے اب تک چودہ لوگوں کی جان گئی شکروار کول اکیمپور اور نوگاؤں زلوں میں دو بچوں کے دوبنے سے موت ہوئی اسم کے انتیس زلوں کے سات لاکھ سے زیادہ لوگ بار سے پرحاوی تھے نوگاؤں زلے سب سے زیادہ پرحاوی تھے وڈودرا سے دلی آر ہی رکشہ منتری کی فلائٹ ڈیاورٹ ہوئی خراب موسم کی وجہ سے آگ را میں اترنا پڑا ڈلی انسی آر میں بارش سے بدلہ موسم کا بزاج لوگوں کو گرمی سے تھوڑی راحت ملی کرناٹہ کے اتر کنڑ میں گنگاولی ریور بریج ڈوبا بریج کے اوپر سے بہرا پانی نیشنل ہائیوے بند جمع کشمیر کے بنی حال میں نرماند ہنٹرنل کے گرنے سے ایک مزدور کی موت نو لاپتہ ہیں نو لاپتہ مزدوروں کو ملبے میں دبے ہونے کیا شنکہ ہے اس کی آپریشن جاری ہے ڈیفلی ایمپکس میں حصہ لینے والے کھلاریوں کو پی ایم آواز میں نیوتا پی ایم موڈی آج دیں گے پارٹی پی ایم موڈی سے ملے سوامی رامدیو یوگ آئر وید سودیشی شکشہ سودیشی چکسہ اور آت نربہ بھارت پر بات چیت ہوئی سوامی رامدیو نوچٹر پر لکھا دیوتل راشتر رشی نریندر موڈی دیش کے لیے بھگوان کا وردان ہے پتنا میں لالوی آدف کے گھر سے ہارڈ ڈسک اور پین فرائب لے گئی سی بی آئی تھے جس وی کے کمرے کے کمپیوٹر سے سی ڈی بھی سی بی آئی لے گئی ہے لالوی آدف کے خلاف سی بی آئی کے ایکشن پتنا سمیت سولہ شکانوں پر ریڈ ہوئی ریل منتری رہنے کے دوران برشتہ چار کے معاملوں میں کاروائی ہوئی پتنا میں سی بی آئی کی چھاپ ایماری کے دوران رابڑی کے آواز پر جم کر ہنگامہ ہوا سی بی آئی پر رابڑی سے آ مریادت ویبھار کا آروپ ہے گھر کے باہر ہنگامہ کر رہا ہے لالوی آدف کے سمرتک پر بھڑکی رابڑی دیوی ایک سمرتک کو جڑا تھپڑ آر جڑی کار کرتاؤں نے سی بی آئی افسروں کی گاڑی روکی گاڑی پر مکے مارے سی بی آئی کی خلاف نارے بازی بھی کی لالوی آدف کے بیٹے تھے جس وی آدف کا نشارہ چوٹر پر لکھا اے ہوا جا کر دلی کے درباروں سے کہہ دو لالو نہ ڈرا ہے نہ ڈرے گا نفجو سنگھ سیدھو نے پٹیالا کورٹ میں سرینڈر کیا سیشنز کورٹ نے بھیجا سنٹرل جیل روڈ ریج کیس میں کاتیں گے ایک سال کی جیل کی قید پٹیالا جیل میں سیدھو کی قیدی نمبر 24138 جیل میں کرسی میز علماری پھی ملی جیپر میں بی جے پی گراشتی کارکانے کی بیٹھک پی اے موڈی بولے سکتہ میں آرام کرنے نہیں آئے پردار مطری موڈی کا وپش پر حملہ بولے کچھ پارٹیوں کا ایکو سسٹم دیش کو بھٹکا رہا ہے ہمیں ان کے جال میں نہیں پھستا بھاشای ویواد پر پی اے موڈی کی بی جے پی نتاؤں سے اپیل ایسے ویوادوں سے ناغریقوں کو الارٹ کریں بی جے پی سب بھی بھاشاوں کا سممان کرتی ہے ریپ کو لے کر اشوگ گیلوت کا بیتو کا بیان کہا ریپ کی بڑی وجہ بے روزگاری ہے بے روزگاری سے فرسٹیشن بڑھتا ہے یوپی میں مراد آباد میں عوید ہتیار فیکٹری کا بھنڈا پھوڑ ہوا بھاری سنکیہ میں ہتیار ملا کانپور میں بس کے رائے کو لے کر ہیٹ کانسٹیبل نے بس کنڈکٹر کو پی جا ویڈیو وارل ہونے کے بعد پولیس نے ایکشن لیا یوپی کے سنبھل میں پولیس رسپیکٹر کا ڈانس کرتے ہوئے ویڈیو وارل ہوا سنبھل کے سی او نے جانچی آدیش دیئے آگرہ میں اجلی حالت میں ملی ایک محلہ پولیس نے اسپتال میں بھرتی کروایا معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے بیہار کے گیا میں دو لوگوں کی ہتیار موقع پر پہنچی پولیس کی ٹیم معاملے کی جانچ میں جھوٹی ہے پنجاب کے لودھیانہ سے اسٹی ایف نے ایک ڈرکٹ تسکر کو گرفتار کیا کتار گولے برسارہ روسک روس کھارکیو کے لوجوہا میں بھیشر بمباری میں ایک امارت تباہ ہوئی چند سیکنڈ میں دھواں ہوئی امارت راشپتی زیلنسکی کے سوشل میڈیا چینل نے جاری کیا ویڈیو سائپرس میں امریکہ فرانس اٹلی سمیت سات دیشوں کے کمبائن ملٹری ڈرل روس یوکرین جنگ سے پیدا ہوئے خطوے کو دیکھتے ہوئے سنیوکتی ایدھا بھیاز ہوا دنیا کے سب سے امیر ادیوکپتی ایلن مسک پر لگا یون اتپیڑن کارو فلائٹ اٹینڈنٹ نے لگایا آرو دوہزار سولہ میں سپیس ایکس کی کورپریٹ جیٹ فلیٹ میں کام کرتی تھی فلائٹ اٹینڈنٹ چپ رہنے کے لیے ایک کروڑ تیرانبے لاکھ روپے کا آفر دیا گیا آئی پیل میں راجستان روائلز نے چینل سپر کنگز کو پانچ فکٹ سے مات دی اس جیت کے ساتھ ہی راجستان روائلز کی ٹیم پلے آف میں دوسرے نمبر پر پہنچی آئی پیل میں آج دلی کیپٹلز کی مومبائی ایڈنٹ سے بھیڑنٹ ہوگی شام سارے ساتھ بجی شروع ہوگا یہ میچ سنگر کنی کا کھپور نے بزنس مین گاؤتم سے کی شادی لندن میں دھون دھام سے ہوئی شادی